پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن چاند پر بھیجنے کی تیاریاں مقمل کر لی گئی ہیں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے پتہ چلا ہے کہ جو ہے چائنہ مدد کر رہا ہے پڑوسی دیش کی مون پہ جانے کے لیے اور پڑوسی دیش جو ہے وہ مون پہ جانے کے لیے تیار ہے ہمارے پاس سائیکل چلانے کے لیے نہیں ہے بھئی ہم تو سائیکل بھی بنا سکتے ہیں اب چاند پہ جانے کی بات کر تو اس انڈیا کا سپر پاور کے ساتھ ریلیشن اچھا ہوا ہے ان کو خوف ہے سپر پاور کو کیوں وہ انڈیا اپ کمینگ میں بننے والا ہے سپر پاور اسی لیے سپر پاور کے ساتھ وہ قریب سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے اب ہم پاکستان کا کمپیر کر انڈیا کے ساتھ یہ بڑے نیا انصائفی ہوگیا لوگ مون پہ جاتے ہیں کچھ اور نیا ریسرچ کرنے کے لیے کوئی نئی دنیا ڈونڈنے کے لیے کوئی پانی وغیرہ کوئی ڈونڈنے کے لیے پاکستان جا رہا ہے آٹھا ڈونڈنے کی جس طرح انڈیا میں جو بی جی پی گورنمنٹ انہوں نے دس سال میں نقشہ ہی بدل کرتے ہیں ابھی یون میں سکس پاور فل میمبر بننے جا رہا ہے انڈیا تو اس کا کریڈٹ جاتا ہے پولیٹیکل پولیٹیکل ایڈنٹیٹی کو ناٹ یہ ملیٹری کا کام تو نہیں ہے کوئی دیش مون پہ جاتا ہے تو باقی دیش بڑے جلتے ہیں بولتے ہیں یار یہ اتنی ترقی کر گیا مون پہ جا رہا ہے پاکستان مون پہ جا رہا ہے تو دنیا ہس رہی ہے کہتی ہے بیکاری یہاں کچھ نہیں اکار پایا مون پہ جا کے کیا اکارے گا مون پہ جا کے بیک مانگے گا یا تو یہ یہ چاہتے ہیں کہ مون پہ جا تھوڑا اللہ کے نزدیک ہو جائے گا یا اللہ ادھر تو دے دے ہم کہاں سے سوپر باور بننے کہ ان کو ہمارا کمپیئر ہی نہیں کر سکتے وہ تو ہر چیز میں آگے نکل گئے ہم سے ہم تو کیا کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس نے ہمارے یہ جو ملک کو ہے نا میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہونا نہیں تھا چاہیے جو حالات ہو گئے نا ہمیں انڈیا کے ساتھ ہی چلے جانا چاہیے دوستو بھارت سے برابن کرنے چکر میں پاکستان میں ایسے ایسے بلینڈر کرکھی ہیں جس کا کوئی مقابلہ نہیں درسل کولم ان کے ساتھ یہ ہے کہ یہ بھارت سے کسی طریقے سے نیچے نیل دکھنا چاہتے ہیں اور اس چکر میں یہ جمین میں دست چکے ہیں دلدر میں جا چکے ہیں اب یہ کہ سکتے ہیں کہ کیچڑ میں گر چکے ہیں اب انہوں نے جب دیکھا ہے کہ بھارت چندریاں تین بڑا بڑا دے چکا ہے چین سے مانگئے کہ ہمارا کو بھی کچھ کر دو اور چین اب ان کو جو نچوڑتا جا رہا آپ دیکھ رہے ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جب سنتے تو وہ ہستے ہیں حقیقت میں ہسیں گے دوستو آپ کو سوچو جس مول کے بس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے اس کو چھوڑ چھوڑ کر ساڑے بھاگ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے جی میں چاندے جانا ہے کوئی لوجک ہونتا ہی کھڑا ایسے بیوک لوگوں کے بارے میں آپ کیا گو دوستو اگر آج بیزا کھل جائے نا یہ چھوڑ کے پاکستان چھوڑ کے خالی رہ دیں گے اتنا برا حالہ ہاں پہ وہ تو نکل نہیں پا رہے کیونکہ ویزا بند ہے ان کو کوئی آنے نہیں دے رہا آپ کمٹ زیادہ دوستو ویڈیو کے لائے کو چینل سبسکرائب کر لیجئے گا شکرائب کرتے ہو رہے پاکستان مون پہ جا رہا ہے میں سپیشلی پاکستان سے پوچھتا ہوں کہ مون پہ جانے کے لیے بڑا کرچہ لگتا ہے اور مون تک پہنچنے کے لیے بڑے پیسے لگتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا آٹا ہے کہ آپ مون پہ جاؤ گے لوگ مون پہ جاتے ہیں کچھ اور نیا ریسرچ کرنے کے لیے کوئی نئی دنیا ڈونڈنے کے لیے کوئی پانی وغیرہ کوئی ڈونڈنے کے لیے پاکستان جا رہا ہے آٹھا ڈونڈنے کے لیے پاکستان کا مشن ہے مون پہ جا کے آٹھا ڈونڈنا وہاں پہ جا کے گندن ڈونڈنا وہاں پہ وہ آٹھا بنائیں گے آٹھے کے فلور بنائیں گے آٹھے کے ملز بنائیں گے وہاں سے آٹھا جو ہے امپورٹ ہوگا پاکستان وہاں سے آٹھا پاکستان آئے گا لوگ جاتے ہیں وہاں پہ نئی دنیا سیچ کرنے کے لیے پاکستان رات کو لیٹ کے سوچتا ہے جو ہے جتنے بھی سائنٹس لوگ ہیں رات کو لیٹ کے سوچتے ہیں یار اگر میں مون پہ چلا گیا نا اور میں نے آٹھا ڈون لیا تو بھئی نام روسن ہو جائے گا پاکستان کا سالے جیب میں دو روپئی آ جائے ہیں اور چلا برگر پیپسی پید ہے بتائیے آج چائنہ پاکستان کو مون پہ بیجے گا میرے کو تو لگتا ہے اس کا جو چلنے والا جہاز ہے اس کا پیٹرون رستے پہ ہی قدم ہو جائے گا یا تو باروپ پس ہو جائے گا ہندوستان نے چندریان کو لینڈ کروایا مون پہ اور ایسی جگہ لینڈ کروایا جہاں آج تک کوئی دیش نہ پہنچ سکا اس بات کو لے کر بہت سارے لوگ بھول گئے چندریان تک چلا گیا بیٹھ گیا اپنا کام کر رہا ہے لیکن پاکستان اس زخم کو آج تک نہیں بھولا پاکستان کے دل پہ آج بھی یہ زخم ہے اور آج تک یہ کوسی سے کر رہا تھا اللہ ماہب کرے اللہ جانے کتنا چھاٹا ہوگا اس نے چاہی نہ کہا کہ بھائی کچھ بھی کر لے میرے کو مون پہ لے جائے کیا کرے گا مون پہ جائے سارے سعودیا میں بھیک مانگتے ہیں سعودیا کو مردار کر دیا دبائی میں جا کے بھیک مانگتے ہیں دبائی کو گھنڈا کر دیا قطر ترکی کو گھنڈا کر دیا امریکہ کینڈا لندن میں تو سڑک کے کنارے بیٹھ کے پاکستانی تبلہ بجاتے ہوئے بھیک مانگتے ہو اب مون پہ جا کے گھنڈگی پہلا ہوگی بھائی آپ کو بتا نہیں چندریان تری کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں ہمارا مشن بھی جا رہے چاند پہ وہ بھائی ایک چائنا کی بس جا رہی ہے آسمان کی طرف اس میں ہم نے جو ایک ریٹی ٹکٹ ہم بھارت کو آپ کو دے دیں گے کوئی خبریں لگانے کے لیے تو آپ بھی کوئی بچہ بھیج دیں تو یہ وہ آپ اس کی بات کر رہی ہیں مجھے یہ پتا ہے ہمارے پاس سائیکل چلانے کے لیے نہیں ہے بھائی ہم تو سائیکل بھی بنا سکتے ہیں آپ چاند پہ جانے کے بات کر رہے ہیں ڈبائی کے اندر ڈبائی کے اندر ڈبائی کے اندر ڈبائی میں بڑا ہے وہ کس طرح چلا گیا آرزو یہ میرا کوئیسٹن ہے ہم 200 ملین لوگوں میں سے ہر ایک لیے کوئیسٹن ہے چیلنج کرو اس کو ڈبائی میں وہاں پہ بیٹھ کے یہ کرو گے کہ چندریان کیا کر رہا ہے ہم بھی وہاں پہ بیٹھیں گے رکو چندریان ہماری جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہے ہم ہندوستان کی ویڈیو بنا دیں گے ہم تو کہتے ہیں کہ تمہیں اگر ہندوستان کی ساری ویڈیوز جانکاری بھی مل گئی نا پورے ہندوستان کے راو کی تم تب بھی کچھ نہیں اکار پاؤ گے تم کو اگر پتہ بھی چل گیا کہ ہندوستان کل تم پہ حملہ کرنے والا ہے تم تب بھی کچھ نہیں اکار پاؤ گے تو مون پہ جا کے کیا کرنا ہے اصل میں اپنے عوام کو غلام بنانا اپنے عوام کو اور مجبور کرنا اپنے عوام کو گھٹنوں پہ جھکانا یہ بس یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عوام آنے والی جو نسل ہے جو آنے والا ٹائم ہے پاکستان کے اندر یہ ہوگا کہ کام کرو گے اور سرکار تمہیں روٹی دے گا دو تین وقتی دال پکا کے دے گا اس میں روٹی ڈوبو کے کانی پڑے گی اور صبح آٹھ بجے اٹھ کے رات کے بارہ بجے تک تمہیں سرکاری نوکری مفت میں کرنا پڑے گی نہ شادی کر پاؤ گے نہ بچے پیدا کر پاؤ گے نہ کچھ کر پاؤ گے یہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر اور یہ ہی ہوگا پاکستان میں مون پہ جا رہے ہیں بتاؤ یار آٹھے کا بیگ نہیں ملتا چار چار دن تک لائن میں کھڑے ہوتے بھینڈ کے ٹکے ایک آٹھے کا بوری نہیں ملتا ان لوگوں کو یہ مون پہ جائیں گے دنیا ہس رہی ہے جب کوئی دیش مون پہ جاتا ہے تو باقی دیش بڑے جلتے ہیں بولتے ہیں یار یہ اتنی ترقی کر گیا مون پہ جا رہا ہے پاکستان مون پہ جا رہا ہے تو دنیا ہس رہی ہے کہتی ہے بیکاری یہاں کچھ نہیں اکار پایا مون پہ جا کے کیا اکارے گا مون پہ جا کے بیگ مانگے گا یا تو یہ یہ چاہتے ہیں کہ مون پہ جا تھوڑا اللہ کے نزدیک ہو جائیں گے یا اللہ ادھر تو دے دے ادھر تو کوئی نہیں ہے صرف میں ہوں مجھے ہی دے دے یہ نہیں ملے گا تو چاند کے اوپر بھی جا کے بیٹھے گا چاند پہ لگ دے گا اللہ کے نام پہ دے دے بابا تجھے وہاں پہ نہیں ملے گا کیونکہ تو بدبخت دے تو دیشت کر دے تو آتنگوا دی جب ہم قربانی دیں گے جب ہم بغاوت کریں گے جس طرح ترکی کا جو صدر ہے اس کے فوج نے گرایا عوام نے قربانی دیا ہے بغاوت کیا ہے دوبارہ انہوں جرنل کر سب کو سزا دیا اس ملک کو ہم قربانی دیں گے بغاوت کریں گے پھر ملک ترکی کریں گے باتوی سے بناتے وقت بھی تو اتنی زیادہ قربانیاں دے دی تھی نا دے دی پھر بند گئے آپ دوبارہ قربانی دیں گے